اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر فیتو الشیخ عبدالسلام صلیفی امیر صوبائی جمعیت ایلی حدیث ممبئی قابل صد احترام فیتو الشیخ محمد مقیم فیضی حفظ اللہ اور دیگر معزز مہادرین اور اس محقر دور تدریبیہ میں شریک تمام علماء عیمہ و دعات میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ آج اس باوقار دور تدریبیہ میں ایک انتہائی اہم انوان کے ساتھ مدو کیا گیا ہے جو ہمارے فرد منصبی سے اور ہماری عملی زندگی سے جڑا ہوا ہے صحافت میں عیمہ و دعات کا کردار سب سے پہلے آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ صحافت کیا ہے صحافت عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب خبروں اور معلومات آرہ و خیالات کو اخبار و رسائل روزناموں اور ماہناموں وغیرہ میں لکھ کر نشر کرنا عام کرنا ہے اس پیشے سے مطالق شخص کو صحافی کہا جاتا ہے انگریزی میں صحافت کو جنرلزم اور صحافی کو جنرلش کہا جاتا ہے پہلے لوگ پتھروں اور ہڈیوں پر لکھتے تھے پھر درختوں کی چھال اور چمڑوں پر لکھا جانے لگا لیکن اس کی رفتار اور تاثیر میں موجودہ اسعات اور ہماگیری پیدا نہیں ہوئی تھی کاغذ اور پریس کی اجاز نے اسے غیر معمولی طور پر اسعات اور ہماگیری عطا کی آج میڈیا کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے صحافت کی طاقت اور کرشمہ سازی موجودہ دور میں مسلم ہے اکبر الہبادی نے کہا تھا کھینچو نہ کمانو کو نہ تلوار نکالو کھینچو نہ کمانو کو نہ تلوار نکالو جب توک مقابل ہو تو اخبار نکالو صحافت کے دریئے عوام الناس کو حقائق سے آگاہ کیا جاتا ہے رائے عامہ کو ہموار کیا جاتا ہے حق و باطل کے درمیان تمیز کی جاتی ہے سماجی انقلاب بھی بربا کیا جاتا ہے صحافت وقت اور سماس کا آئینہ ہے اور اپنے دور کی تاریخ کہلاتی ہے معیاری صحافت انسانوں کے معاملات و مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کا نام ہے گویا عالا پایا کی صحافت مقصد انسانیت کی خدمت ہے صحافت مجبور اور مخہور عوام کے جذبات اور احساسات کے پیمبر بھی ہوتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی سماج میں ظلم و ستم نے سر اُبھارا تو صحافی کے نوکے قلم نے ظالم کے سر کو قلم کر کے رکھ دیا اسی لئے جارج حشتم نے صحافت کی بے پناہ قوت کا اندازہ لگاتی ہوئے کہا تھا اخبار ٹائمز لندن دریائے ٹائمز سے زیادہ خطرناک ہے کسی نے صحیح کہا ہے کہ کلم سے ٹپکنے والی روشنی اور شہید کے بدن سے ٹپکنے والا لہو ان دونوں میں یہ خصوصیت ہے کہ جب ان میں سے کوئی بھی ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا نپولین نے کہا تھا کہ میں سو خوجی دستوں کے مقابلے میں ایک اخبار سے زیادہ رہتا ہوں صحافت یا برنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا یا سائبر میڈیا نے بھی زمانے کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے بلکہ نسبتاً الیکٹرانک میڈیا زیادہ قوت تسخیر کا مالک ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کی بڑی مچھلی نے پرنٹ میڈیا کی چھوٹی مچھلی کو کھا لیا ہے نیشنل ریڈرشپ کے ایک سروے ریپورٹ کے مطابق نیوز چینلز کے بعد پرنٹ میڈیا میں دس فیصد اضافہ ہوا ہے اور ایک سروے ریپورٹ کے مطابق جہاں تیرہ کروڑ لوگ پرنٹ میڈیا کو اہمیت دیتے تھے وہاں اب یہ تعداد بڑھ کر پندرہ کروڑ ساٹھ لاکھ ہو چکی ہے لیکن مجھے صحافت میں علماء و دعات کے کردار پر چند باتیں کہنی ہیں حضرین اگرام قدر موجودہ دور میں صحافت کی بے پناہ افادیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ علماء و دعات کی یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے کیونکہ دعوت و تبلیغ اصلاح و تذکیہ قادم و شان مشن اس کا متقاضی ہے علماء علماء نے جس طرح خطابت و تقریر وعد و بیان کو اپنے مشن کی انجام دہی کے لئے ذریعہ بنایا ہے اس سے کہیں زیادہ زور و تاقید کے ساتھ قلم کی شہ سواری اختیار کرنی چاہیے زبان کے مقابلے قلمی یا صحافتی کابش پائیدار اور دیرپا ہوتی ہے زبان سے کہی ہوئی باتیں فضاؤں میں تحلیل ہو جاتی ہیں لیکن تحریر اور نگارشات محفوظ ہوتی ہیں اور اس کی رسائی دور دور تک ہوتی ہے آخر آج ہمارے پاس اصلاح کا مختلف موضوعات پر جو علمی اساسہ اور فنی خزانہ اور کتابوں کا قیمتی زخیرہ ہے جس سے ہم شب و روز قصف فیض کر رہے ہیں یہ ہم تک کیسے پہنچ پایا کیونکہ انہوں نے اپنے علم و تحقیق کو صفحے کرتاز پر منتقل کیا قلم کے ذریعے علم کی آمانت کو محفوظ کر دیا آج ان کے لاکھوں صفحات پر فیلے ہوئے علم و تحقیق کے شہپارے ہمارے لئے مراجع کی حصد رکھتے ہیں اور ان کی رشات قلم سے علم کا دہریہ بہرہا ہے ہم اخبارات و رسائل یا میگزین اور جریدے کی بات کریں تو مادی قریب میں ملک کی آزادی میں صحافت نے اہم رول ادا کیا خواہ وہ مولانا آزاد کا الحلال یا البلاغ ہو یا مولانا حضرت محانی کا اردوے مولا ہو یا مولانا علی جوہر کا کامریڈ یا حمدرد ہو تحریر کو بار بار پڑھا بھی جا سکتا ہے وہ جلد ذہن نشین بھی ہو جاتی ہے علماء کو سحافت یا قلمی میدان میں اس لئے بھی پیشرف کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں میں ایک بہت بڑی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی ہوتی ہے کچھ لوگ تو پڑھنے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں کچھ ماں باقائدگی اس کے ساتھ ماں نامیں اور میگزین مگواتے ہیں اور ان کا پورا گھر پڑھتا ہے بڑی بڑی آفیسوں دکانوں میں رسالے مگائے جاتے ہیں اور اس کا ورک ورک پڑھ لیا جاتا ہے اور ایک خاص بات یہ کہ شوشل میڈیا کے اس دور میں جبکہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے تخلیقات شعر در شعر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا لیکن آپ کا پیغام سفر کرتے ہوئے دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ چکے ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ تحریروں سے اثر لے کر کوئی صحیح فکروں منحس سے وابستہ ہو جاتا ہے کوئی فسق و فجور سے طائب ہو جاتا ہے کوئی دین اسلام سے قریب ہو جاتا ہے اور کوئی دین میں راسق ہو جاتا ہے گمراہ کن صحافت یہ سچ ہے کہ صحافت کی دنیا میں بھی اب خرابات اور بے راہ روی درائی ہے دھاندھلی اور بے اعتدالی کا یہاں بھی دور دورہ ہے اب قلم مفادات کا اثیر ہو چکا ہے مسلحتوں کا غلام بن چکا ہے تجارتی و سیاسی اخراج کے لیے صحافی کام کرنے لگے ہیں الغرد، قریانیت، فہاشی، بےہیائی، بے غیرتی، بد اخلاقی، بد کرداری، فسق و معاصیت، جھوٹ ہو کس، مذہب بے داری، ولا دینیت، الہاد و تحریت، صحافت کے مشاگل میں داخل ہو چکی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء صحافت کے میدان میں جب صورتحال یہ ہو کہ صحافت بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہو تو علماء صحافت کے میدان میں پوری تیاری کے ساتھ منصوبہ بند طریقے سے ایک اچھی شروعات کریں کیونکہ ان کے سکرد انسانیت کی فلاح و بہبود اور بھی خواہی ہے انسانیت کو ظلم و زور سے بچانا ہے عدل و انصاف کی فضا ہموار کرنا ہے سماج و معاشرے کو امن و آشتی سے ہم کنار کرنا ہے خیر کی تبلیغ شر کا ازالہ ہے یہی نہیں بلکہ عمر بالمعروف اور نحل منکر کے مشن کو ہر وقت متحرک رکھنا ہے لہذا صحافت عیمہ و دعات کے لئے فرد منصبی کی حیثت رکھتی ہے اور انہیں اس میدان میں آ کر قلم و صحافت کے چشمے سے فوٹنے والے گندے پانے کے کو آبِ زلال میں تبدیل کرنا ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کہ عیمہ و دعات سے میدانِ صحافت اکثر خالی ہے ہرگز نہیں بلکہ بعد صلفی کلمکاروں کی تحریریں گاہے بگاہے دفاعِ حق کا فریدہ انجام دیتی رہتی ہیں اور صلفی جرائد و مجللات میں ان کی نگارشات علم و تحقیق کے موطی بکھرتی رہتی ہیں تاہم یہ سلسلہ اتمنان بخش نہیں ہے اسلام دشمن صحافت کی الگار یہ بھی ہمیں بلاتی ہے کہ ہم اسلام کے اور صحیح دین کے نمائندہ بن کر کے میدانِ صحافت میں آئیں ادھر کچھ سالوں سے میڈیا کی اسلام دشمنی میں جو شدت آئی ہے اور الزامات و اعتراضات کا جو لمتناہی سلسلہ شروع ہوا ہے اس نے صحافت کے تہیں ہماری ذمہ داریوں کو بڑھا دیا ہے اور وہ پیغنڈہ اس قدر وسیع پیمانے پر کیا جا رہا ہے کہ ہم اور ہماری محدود میڈیا اس کے سامنے بے بس ہیں الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا شوشل میڈیا پر اسلام دشمنی یا اسلام فوبیا کا بازار گرم ہے تشکیق و تنفیر الہاد و تحریت تنقید و تجریح اور فکری تخریب کا میڈیا کی راہ سے ایک سیلاب آیا ہوا ہے یہ ہماری سادہ لوہی ہے کہ ہم چینل کا جواب خطوے اور مسجدوں کے درس میں دے رہے ہیں ہم اخبار کے اداریے کا جواب اسٹیج پر تقریر سے دے رہے ہیں ضروری ہے کہ جس محاص سے ہم پر یلغار ہو رہی ہے ہم اسی محاص پر آ کر دفع کریں صحافتی الگار سے نبوردازمہ ہونے کے لیے قلم کا اسلحہ اٹھانا پڑے گا اخبارات اور رسائل میں اس فکری جنگ کی قیادت کرنی پڑے گی آدھ اسلام پر ذرائع ابلاغ سے دلائل کا حملہ ہے اس لیے ہمیں بھی حملے کی نوعیت کو سمجھ کر کے دشمن سے ٹگرانا ہوگا اور ایک انتہائی اہم بات سلفیت پر صحافتی سلفیت پر صحافتی ایلغار جس طرح اسلام ہر دور میں الزامات اتہامات کا مشکستم بنا رہا ہے بینی کلم کے خلالی سلفیت اور اہلِ حدیثیت کو بھی تنقید و اعتراضات کے تیروت دفنگ سے گھائل کرتے رہے ہیں کچھ سالوں سے تنقید و تظلیر تنظر تشنی کا پرنالہ زیادہ تیری سے بہرہا ہے سلفیت کو گلی گلی کچھے کچھے بدنام کیا جا رہا ہے کلم کے تیرو نشتر چلائے جا رہے ہیں نصرانی میڈیا یہودی میڈیا زافرانی میڈیا سلفیت دشمنی کے معاملے میں ایک کیمپ میں جمع ہیں اور تحریکی کلمکاروں نے تو اسے وقت کا سب سے بڑا جہاد سمجھ کر انجام دیا ہے حتیٰ کہ اس جماعت کے اکابرین بھی اپنے اندر کے مطافن بغز کو باہر نکالنے سے روح نہیں پائے لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے سلفی کلمکاروں کو جنہوں نے تابر توڑ ان کی گوش مالی کر کے ان کی دریدہ تہنی اور زہر افشانی کو لگان دیا سلفیت کا دفاع وقت کا بہت بڑا تقاضہ ہے اور یہ کام ائمہ و دعاات بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ اپنے ڈھب اور سواب دیس سے یہ کام انجام دیں ہمیں اس میدان میں پوری تیاری اور منصوبہ بندی سے پیش قدمی کرنی ہوگی لیکن حضرین صحافت کا میدان یہ کوئی بازیچے اطفال نہیں ہے کہ ہم بس اسے یوں ہی انجام دے لے جائیں گے بلکہ یہ غیر معمولی غیر معمولی علمی میار پسطے مطالعہ ذہنی رسائی اور مشکو تمرین کا نتیجہ ہے لکھنے کے لیے اور بہترین کلمکار برنے کے لیے ضروری ہے کہ بلا پسول پیش کے لکھنا شروع کر دیا جائے جہاں جو کچھ سوچیں اسے لکھنے لگیں یہ کہنا کہ ٹھیک ہے لکھیں گے ہمارا ایسا سوچنا ایسا کہنا یہ جملہ ہمیں گفلت کی نیر زلانے کے لیے ہوتا ہے مناسب اور موافق وقت کے انتظار میں ہم کبھی کچھ نہیں لکھ سکتے ای بی وائٹ امریکہ کا ایک مقبول ترین مصنف ہے اس نے کہا ہے کہ جو لکھنے کے لیے مناسب وقت کے انتظار میں ہو وہ کچھ بھی لکھنے کے بغیر دنیا سے کچھ بھی لکھے بغیر دنیا سے رکھ سکتا جاتا ہے جو صرف انتظار کرتا ہے کہ ہاں ماہو سازگار ہوگا میرے حالات سازگار ہوں گے تب لکھوں گا تو وہ لکھنے ہی پاتا ہے وہ دنیا سے چلے جاتا ہے لیکن کلم اٹھانا اسے نصیب نہیں ہوتا ہے مولانا آزاد اگر لکھنے کے لیے احمد نگر جیل سے رہائی کا انتظار کرتے اور سوچتے کے پور سکون لائبریری ہوگی آرام دہ بستر ہوگا بہترین کمرہ ہوگا سب کچھ اچھا ہوگا تب لکھیں گے تو گورا گوبارے خاطر جیسی بے مثال اور مارکت العرا کتاب وجود میں نہیں آتی اللہ مائب نے تیمیہ کے زمانے میں حالات کتنے ناگفتا بات ہیں آپ جیل بھی گئے تاتیاریوں سے جہاد بھی کیا اور فرقِ ذالہ کی طرف سے مخالفتیں سادشیں رکاوٹیں کتنی زیادہ تھیں لیکن حالات کی عدمِ مسادت کے بوجود آپ کا قلم رمات نوا رہا سارے تین سو کتابیں چھوڑ کر آپ دنیا سے رکھ سکھ رہے ایک کامیاب اور متاثر کن صحافی بننے کے لیے مطالعہ خطبینی بہت ضروری ہے بقول شخصے گھور سے سنیئے کسی نے کہا ہے مطالعہ وہ ایندھن ہے جس سے قلم چلتا ہے مطالعہ وہ ایندھن ہے جس سے قلم چلتا ہے کوئی بڑا لکھاری بھی مطالعہ بند کر دے تو اس کا قلم رکھ جائے گا ساتھی صحافت پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا جائے کرنٹ ایشوز پر پڑھا جائے اور لکھا جائے جس موضوع پر طبعی وہ ذہنی میلان ہو اسی پر لکھا جائے اگر ذہن آمادہ ہوتا ہے تو درج زیل طریقے سے رسائل و جرائط کا انتخاب کیا جا سکتا ہے جیسے نمبر ایک دینی رنگ و مزاز کے حامل روزنا میں اور ماہنا میں وغیرہ مروجہ اخبارات میں مذہبی کالم اور دینی مضامین عدوے ادفال میں مواقع بالخصوص مذہبی اور تاریخی واقعات کو آسان پیرائن بیان کرنا خواتین کے جرائط یا گوشیں خواتین میں کتاب و سنت کی روشنی میں مضامین تجارتی رسال میں تجارت کے اسلامی اصول کے جانب رہنمائی کاروبار کی مباہ صورتوں کے نشان دہی یا عربی مضامین و تحاریت کا ترجمہ اب کلمکار کو عظیم اور کامیاب صحافیوں اور مصنفین کے حالات زندگی کا تفصیلی مطالعہ بھی کرنا چاہیے اپنی تخلیق کسی ماہر فن کو ضرور دکھانی چاہیے یہ بھی ضروری ہے کہ علماء و دعات ابلاغیات کے جدید حصول و ذوابی سے آگئی حاصل کریں جن کو استعمال کر کے دعوت دین کے کام کو محفوظ اور کارامت طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے لیکن یہاں ہر یہ بات یاد رکھیں بس میں اپنے آخری جبلے پر ہوں لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ ایسا پیشہ ہے جس میں محض اردو زبان کے دریئے ورود حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اس میدان میں اگر مقام بلند تک پہنچنا ہے تو دیگر زبانوں میں بھی مہارت حاصل کرنے ہوگی اور بطور خاص عالمی رابطی کی زبان پر بھی قبرت گدرت ہونی ضروری ہے ورنہ استحصال ناقدری اور دیا کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا آخری گدارش یہ ہے کہ ہم ان صحافتی پیش بندیوں اور علمی و فکری تیاریوں کے ساتھ کارزار سحافت میں قدم رکھیں تاکہ پیغام توحید کو دور دور تک پہنچا سکیں اور قوم و ملت اور سماج و معاشرہ کے تحیم اپنے فرد سے ودا براہ ہو سکیں اللہ ہمیں دعوت کے عدیم مشن کو بہت سن خوبی انجام دینے کی توفیق بخشے آمین و آفر دوانہ الحمدللہ